اسلام علیکم ویلکم بیک میرے چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان جو ہے بہت اچھا گزر رہا ہوگا آج ہم نکلے ہیں باہر کافی دنوں بعد آلماسٹ آرٹ یا نو روزوں کے بعد جو ہم باہر نکلے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا تھا بہت اچھا موسم بھی بہت اچھا تھا اور باہر نکل کے بہت ڈیفرنٹ سا فیل ہو رہا تھا جب آپ کو کام بہت دیر بعد کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے باہر میں اس لئے آئی تھی کہ میں نے ہاؤسپٹل جانا تھا میرے بازوں میں پینٹ تھی کافی دنوں سے تو پھر میں نے سوچا کہ وہاں ڈاکٹر سے دوائی لے لوں تاکہ یہ پینٹ جو ہے زیادہ نہ ہو جائے اور اب ہم ڈاکٹروں کو میرے چک کروا لیا اور اب ہم میڈیسن لے رہے ہیں تو بھی واپس چلتے ہیں تمزان میں کافی اچھے روزیں گزریں کیونکہ موسم بہت اچھا تھا اور یہ دیکھیں باریشیں بہت ہی ہو رہی تھی گرمیاں بھی پراپر آئی نہیں جس طرح کی گرمیاں لازمزان میں تھی تو الحمدللہ جو روزیں ہیں وہ بہت اچھے گزریں میں آپ کو دکھاتا ہوں باریش اتنی تیز باریش تھی کہ پانی جو ہے وہ اندر تک آ رہا تھا اسے میں نے دروازہ جو ہے فوراً بند کر دیا جی یہ ہے نیکس مارننگ اور ابھی بجھ رہے ہیں صبح کے پونے نو اور یہاں پہ جی میں نے ماما کی صرف جانا ہے تو تھوڑی سی پیکنگ تھی وہ میں نے کر لی تھی صبح سہری کے وقت تھی اور بس ابھی پونے نو بجھ رہے ہیں زورے سو رہا ہے پیکنگ جو ہے میں نے کر لیا ہے بیک بھی میں نے اپنا ریڈی کر لیا ہے تو بس ابھی سوڑے میں نکلتے ہیں اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے اورنج ٹرین میں تو ہم جائیں گے اورنج ٹرین میں اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا دیکھئے گا کہ اورنج ٹرین کا سفر جائے وہ ہم نے کس طرح گیا ہم نے کس طرح گیا ہم پہنچ گئے ہیں تھوڑکر اور یہاں پہ تھوڑکر کا جو سٹیشن ہے اس کے پاس جائیں موٹر گئے ہیں تو شرینز یو پر جلتے ہیں اور ٹرین کا سفر شیدو کرتے ہیں یہاں پہ ہم اوپر آ گئے ہیں ٹرین کا سٹیشن بہت اچھا بنا ہوا تھا نیٹ این ٹرین بنا ہوا تھا اور یہاں پہ ائرپورٹ سے فیلنگ آ رہی تھی جیسے آپ ائرپورٹ میں ہوتے ہو بورڈنگ پاس کروارے ہوتے ہو تو اس طرح سے فیلنگ جائب آ رہی تھی تو خیر اب یہاں پہ ہم نے بیکس سکین کیا جتنے بھی بیکس تھے وہ ہم نے سکین کیا اچھا بیکس بغیرہ سکین کرنے کے بعد اب ہمیں ٹرین لینا تھا اور جو جنٹس کے سائٹ تھی وہاں بہت نم بھی لائن تھی تو پھر میں لیڈز کے سائٹ پہ میں چلے گئی تھی تاکہ چلتی باری آ جائے ہر سٹیشن کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ پائیس تھیں اس سٹیشن پہ بھی آپ نے ترنبز کی پائیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو خیر یہاں پہ میں لائن میں لگ گئی ہوں تو میری آلماسٹ پانچ سے چھ منٹ پاس باری آ گئی تھی اور یہاں پہ بہت اچھی منجمنٹ تھی مطلب اب بہت رشتہ لیکن لائن بائی لائنٹ جو ہے سب کچھ کام طریقے سے گوڑا تھا تو یہاں پہ جی میں نے اب یہاں ٹوکن لیے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف جی یہاں پہ اب ہمیں ٹوکن جو ہے سکین کرنا ہوتا ہے لائن بائی لائن ابھی میرے ہسپنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے میں کروں گی آئیے دیکھیں سکین کرنے کے بعد ہم اب آگے آگئے تھے اب ہمیں اب مزید اوپر جانا تھا کیونکہ ٹوکر کا سٹیشن جو ہے وہ اوپر کی طرف بناوا ہے ایک دو سٹیشن جو ہے اور انہیں ٹرین کے انڈر گراؤن بھی ہیں تو فی الحال جو ہے ابھی ہم مزید اوپر والے فلور میں جا رہے تھے وہاں پہ ٹرین نے آنا تھا جو یہاں پہ ہم اوپر آگئے ہیں رش نہیں تھا اتنا لیکن رش کافی ہو گیا تھا اسٹا اسٹا اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ دس منٹ باہر جو ہے وہ ٹرین آئے گی لیکن دو یا تین منٹ بات ہی ٹرین جو ہے وہ آگئی تھی زریز کافی انجوائی کر رہا تھا لیکن تھوڑا تھوڑا سوڑا اس کا موڈ آف بھی ہو رہا تھا راؤٹ کی وجہ سے تو جی ہمیشہ کی طرح زریز اب یہاں پہ چاہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں اور میں یہاں پہ انجوائی کروں لیکن ٹرین جو ہے وہ آگئی تھی اور یہ دیکھیں جیسے ہم ٹرین میں انٹر ہوئے تو کافی رش تھا ایون کے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی تو ہم آگئی جاتے گئے اور نیکس کسی ڈور کے پاس جو ہے ہمیں جگہ مل گئی تھی تو ہم دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ بیٹھنے کی بلکل جگہ نہیں تھی اور ہر سیشن پہ جو ہے رش بھڑتا جا رہا تھا تو خیر ہمیں جگہ جو تھی وہ صحیح مل گئی تھی ہم یہاں پہ کھڑے رہے اور ہم نے باقی کا سفر جو ہے وہ کھڑے ہوگی ہی کیا لیکن ہمیں بہت مزا آیا انجوائی کیا کیونکہ سفر جو ہے وہ سمود تھا کافی کچھ پرابلم نہیں تھی آپ ایزی لی اندر آئے بیک سکین کیا ٹوکن لیا اور آپ کو کوئی بھی ویٹ نہیں کرنا پڑا آلماسٹ 2-3 میرٹ بار جو ہے وہ آپ ٹرین کے اندر میں نے بھو انجوائی کیا کیونکہ مجھے لاہور جو ہے وہ اوپر سے نظر آرہا تھا اور ہر سٹیشن پر جو ہے وہ ٹرین رکھتی تھی پانچے بھی کم منٹ کے لیے جو ہے وہ ٹرین رکھتی تھی جس نے آنا تھا وہ آجا جاتا تھا اور جس نے چاہنا تھا وہ جس سٹیشن پر جو ہے وہ چلا جاتا تھا آلماسٹ 5-3 سٹیشن جو ہے وہ ہم نے کروس کی ہیں اس کے بعد جو ہمارا سٹیشن آرہا تھا یاکن میں نے زیادہ ویڈیو نہیں پنایا کیونکہ اب اس جو ہے وہ میری گود میں آگیا تھا اور ہم کھڑے بھی ہوئے تھے تو میرے لئے مشکل ہو رہا تھا تو بس اب ہم آگئے تھے اپنے سٹیشن کی طرف اور یہاں سے ٹرین جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ چلی جائے گی تو جی ہم یہاں میں اپنے سٹیشن پہنچ گئے ہیں اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ایک دم سا کراؤ جو ہے وہ باہر آتا ہے تو اسی ٹائم آپ کو بس تھوڑا سا رش ملتا ہے اس کے علاوہ سٹیشن کافی بڑے ہیں کھلے ہیں نیٹ کلین ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو بس ہم یہاں پہ جل جلدی باہر نکل آئے تھے اور آرام سے ہم آرموست ٹوینٹی میرٹس میں جو ہوں سٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں تو جہاں ہمیں جانا تھا یہ سٹیشن جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے اس لئے اب ہمیں گراؤنڈ پہ جانا تھا تاکہ ہم باہر نکل سکیں بہت اچھا اور سمودھ سا فرطہ ہمارا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی بس آپ کے پاس سیٹ نہیں تھی تو ٹوینٹی میرٹس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا اور گرمی بھی نہیں تھی کہ آپ کو زیادہ فیل ہوتا ویسے تو کبھی کبھی جو ہے آپ لوگوں کو سیٹ بھی مل جاتی ہے لیکن جب کبھی رش ہوتا ہے رش کا ٹائمنگ دوتی ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے خیر آپ ہم یہاں پہ جو ہمیں کوائن ملیتے ہیں اب ہم واپس ڈال دیں گے اور اب یہاں ہم باہر آ گئے ہیں تو ہم پہنچ گئے ہیں اپنی منزل پر اور اب ہم ماما کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ریسٹ کرتے ہیں اور پھر ملتی ہمیں آپ سے نیکس کلپ میں یہ بھی بج رہے ہیں چار اور یہاں پہ افتاری کی تیاری ہو رہی ہے ویسے تو گیسٹ جو ہیں وہ ٹائم پہ آنا تھا انہوں نے لیکن تیاری تو آپ کا بتا ہے پہلی سے ہو جاتی ہے افتار کی ویسے بھی کتنے زیادہ ہوں تو پھر کافی ٹائم پہلے ہی شروع ہونا پڑتا ہے یہاں پہ ایسی ماما کاٹ رہی ہیں آلو پکوڑے بنالے کیلئے تو یہ دیکھیں کٹر کتنا اچھا ہے اور یہاں پہ آپ نے آلو کو کاٹا پیس کیا اور اس طریقے سے آپ اس کو آلو کے پکوڑے بنالے کیلئے آپ جس طرح کے بھی آلو بناتے ہیں وہاں ایسی لی اس میں سے نکل آتا ہے اچھا یہ دوسرا کٹر ہے جس میں سے فرائز نکلتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے اور موٹے فرائز جو ہیں اسے یہ کٹر نکال دیتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں میں نے آلو ٹکھا اب یہ ریپین کرتا ہے فرائز جو ہے آپ کے آلو کے سائز پر ریپین کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک آلو نکالا ہے یہاں پہ جی فرائز نکل آئے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹر ہے جس میں آلو پکوڑوں کے لئے کٹ رہی تھی اور یہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے سمپل سا بنا ہوا ہے بالکل اور یہاں پہ یہ بٹن بھی دیا ہوئے شروع میں جس سے آپ اس کی شیپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے موٹے آلو کٹ لے ہیں تو آپ اس کو آرام سے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ جو آلو ہیں اس کے بڑیک ہم نے چاہیے تھے تو یہ بڑیک اس طریقے سے آلو کٹ گئے ہیں اور یہ وہ کٹر ہے فرائز والا اور یہ کافی پرانا کٹر ہے اور یہ بہت اچھا کٹر ہے اس میں بھی ڈپین کرتے ہیں کہ آپ کے آلو کا کیا سائز ہے آپ چاہیں تو پورا آلو بھی اس میں ایزیلی کٹ جاتا ہے فرائز کے لئے آپ کو بتائیں لمبے چپس جو ہیں وہ کٹے ہوئی وہ اچھے لگتے ہیں اچھا یہ چھوٹا سا آلو میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں اس کو آپ نے ہی در لکھنا ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں ہلکا سا پوش کرنا اور یہ ایک دم یہ دیکھیں کتنے اچھے فرائز ہوں اس نے کٹ دی ہیں تو آپ کے پاس یہ کٹر موجود ہوں تو کٹنگ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے کیونکہ افطاری میں بہت کام ہوتا ہے تو اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں تو آدھی کٹنگ کا کام جو ہے وہ آرام سے ہو جاتا ہے اور فوراں سے ہو جاتا ہے تو یہاں پر جی افطار کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پر بنایا ہوا ہے دھین بلوں کا مکسچر آلو چینے کا مکسچر اور چاول بھی بھی گوئے میں ہیں اور ساتھ ساتھ کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جی ماما نے بنایا تھا آلو کا مکسچر رول پر کنگ کی لئے اور یہاں پر میں رول بنا رہی ہوں جتنے بھی پٹیاں پڑھیں میرے تھے ان کےparentsei کے رول جو میں اس کو پیسٹ لگا کے اس طریقے سے آپ اس کو فول کرتے ہیں اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا سائٹر سے مکسچر جو ہے وہ بھی نہیں نکلے گا اور اس طرح اس کو رول کی شیپ دیتے ہیں یہ دیکھیں اب اس طرح جو ہے میں سارے رولزیں ہوں بنا لوں گی یہ گیس پی آگے ہیں اور یہ دیکھیں افتدار کا مینرو بھی ریڈی ہو کہ پہلے روزیں کھولتے ہیں اور پہ ملتی میں آپ سے نیکھ جو ٹی ہم نے میچے بےرکوی نہیں ہے ڈیک 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 موید ہیں آپ لوگوں کا بیوئی ولوگ پسند آیا ہوگا میں اپنی کیلشیم لی رہی ہوں جو دکٹر نے کہا جا کہ آپ نے ساتھ ساتھ لینی ہے میڈیسن کے ویلوگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جی ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویلوگ اور کومنٹ میں ضرور بتایا گریں کہ میرا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ماما کی طرف اور میں نے بزار بھی جانا ہے اور اس طرح کے ویلوگز میں آپ کو مزید ملیں گے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فور واشنگ